اے کوفہ والو اے اپنے ودن کو توڑ دینے والو اے اپنی زبان سے پھر جانے والو اور اے اپنے الفاظ کو بھول جانے والو تم رو رہے ہو تم روتے رہو تمہارے آنسو کبھی خوشک نہ ہونے پائیں اور تمہاری چیہ و پکار اور تمہاری گریہ و زاری کبھی بند نہ ہونے پائیں تمہاری مشار اس عورت کیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے کپڑا بنتی ہے اور پھر اسے ادیڑ کر ٹکڑے ٹکڑے خود ہی کر دیتی ہے مجھے 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 موسیقی 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 کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیدہ سے ہم سب کو دورت ایمان عطا فرمائیں موسیقی 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 ہو جو ہے اور جب احادیث کی کتب میں ان دونوں کتابوں کا ذکر ہو جائے تو یہ جو کہ سب سے صحیح ترین مانی گئی ہیں یہ ساری روایات جو میں اس کا ان دونوں کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے ایک روایہ جو صحیح بخاری شیف کے اندر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کے روزے ورز بھونے سے پہلے دس محرم الحرام کا روزہ امت مسلمہ پر رکھنا لازم تھا دس محرم کا روزہ امت پر یہ لازم تھا پھر ام المومنین اکشار کرماتی ہیں کہ جاگر رمضان مبارک کے روزے فرس کا دیئے گئے تو اس کے بعد کوئی شخص دس محرم کا روزہ رکھتا تھا اور کوئی شخص چھوڑ دیتا تھا چونکہ اس کے بعد دس محرم کا روزہ رکھنا لازم نہ رہا تھا چونکہ رمضان مبارک کے روزے فرس ہو گئے تھے ایک اور حدیث پر جو کہ صحیح مسلم شیط کے اندر ہے اس میں یہ بھی حضور نے اچھا فرمایا فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے وہ دس محرم اور حرام کا روزہ ہے یہ حدیث پر یوں بھی اچھا ایک حدیث پر میں ہے آقے والم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ دس محرم اور حرام کا جو روزہ ہے اس کے رکھنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ مالک کائنات دس محرم کا روزہ رکھنے مالے کے گزشتہ سال پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کرما دے گا پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا یہ کفارہ یہ صحیح اسمشید کی تریبایت سو آقے دو جہان اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں یہ روزہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم تھا پھر جب روزہ رمضان اور مبارک کے فرض ہو گئے تو اس کی حیثیت سنت روزے کی یا نفلی روزے کی یا مستحب روزے کی اسی ہو گئی کہ بعض مسلمان رکھتے تھے اور بعض مسلمان چھوڑ بھی دیتے تھے چونکہ اس کی اس کا واجب ہونا یا فرض ہونا پھر باقی نہ رہا تھا ایک اور روایہ جو ہے وہ بھی موجود ہیں کہ آقے دوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبت پشید لائے تو یہود پہلے سے دس محرم کا روزہ رکھتے حضور نے پوچھا کہ یہ روزہ کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ دس محرم والے دن اللہ بردالہ بحرہ اللہ شریف نے فیرون کو ورک کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دریاء سے نجات عطا فرمائی تو اس شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس محرم کا روزہ رکھا اس کی ہم دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں جب انہوں نے یہ گرون پیش کی تو آقا دو عالم نے بکرین صلی اللہ علیہ السلام نے اشار فرمایا ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے زیادہ حق دار ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا آخری نبی ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ کے زیادہ حق دار ہیں سو صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم نے خود بھی روزہ رکھا اور ہمیں بھی دس مہارم کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد کر پھر رمضان المبارم کے روزے فرس ہو گئے تو اس کا عمر جو تھا حکم جو تھا وہ اس اعتبار سے منسوخ ہو گئے تو پھر یہ سنت کی حیثیت اختیار کر حالا انہما آپ سے یہ عبایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آقا دو عالم نے بکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام نے ایک روزہ کیا کہ حضور دس مہارم تار روزہ ہم رکھتے ہیں اور یہود جو ہیں ان کے ہاں دس مہارم کے دن کی بڑی تعظیم ہے وہ اس کی بڑی مزید کوئی ڈیٹیل یا کوئی تفصیل موجود ہے آقا ادو عالم نے جب یہ سنا تو حضور نے یہ اشارت فرمایا اب وہ ابتدائی سالوں کی بات ہے یہ حضور پاک کی ظاہری زندگی کے آخری سال کی یہ بات شعبہ پرماد حضور علیہ سلام نے جب یہ سنا کہ مطابقت اور ممسلس اس معاملے میں پائی جا سکتی ہے کہ بلکل اگزیکٹ ہی دن جس کی وہ بھی تعظیم کرتے ہیں تو اسلام کرون کا فرق ہونا چاہیے آقا نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال تک میں زندہ اور موجود رہا تو ہم انشاءاللہ نو محرم کا روزہ گی رکھیں گے اور دس محرم کا روزہ گی رکھیں مگر سیادہ فرما تھے کہ آئندہ سات اقام ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئی تھے بلا محرم آنے سے پہلے سو حضور پاک چونکہ یہ چاہتے تھے کہ دس کے سات نو محرم کا روزہ ملالیا جائے اس لئے فقہہ نے یہ ارشاد فرما ہے کہ دس محرم کا روزہ اکیلہ اب نہ رکھا جائے جو شخص روزہ رکھے وہ نو محرم اور دس محرم دو دنوں کا روزہ رکھے چونکہ حضور کی یہ خواہش تھی حضور کا یہ خیال مبارک ہوا اور زبان اکدس سے نو تاریخ نکلے فرما اندہ سال ہم نو کا روزہ بھی رکھیں گے اور دس کا روزہ بھی رکھیں گے ہاں کوئی دس اور گیارہ کا رکھنا چاہیے بھی جائز ہے یعنی اب زیادہ بہتر یہ ہے کہ دس محرم کا صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ دس اور گیارہ کی بجائے نو اور دس کا رکھے نو اور دس محرم کا روزہ رکھے دس اور گیارہ کا رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہو گا اس کے لئے زیادہ بہتر زیادہ افضل یہ ہے کہ نو اور دس محرم کا روزہ رکھا جائے یہ کربلات اس کا کوئی تلق نہیں ہے کیونکہ واقع کربلات ہوا 61 ہجری میں آکے آکے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے پچاس سال کے بعد یہ واقع ہوا تو اگر کسی شخص کا ایسا خیال ہو تو نو یا دس محرم کے روزے کا اگر بالفرض واقع کربلہ نہ بھی رونما ہوتا تو نو اور دس محرم کا روزہ پھر بھی رکھنا سنت ہی ہوتا پھر بھی رکھنا یہ سنت ہی ہوتا سو ان روزوں کا بیسکلی طور پر باقی کربلہ کے ساتھ کوئی تلق نہیں ان کا تلق حضور پاک کی سنت کے ساتھ ہے کیونکہ حضور علیہ ساتھ اسلام نے خود یہ ارشاد فرما تھا کہ دس محرم کا حضور نے روزہ رکھا بھی صحابہ کو رکھنے کا حکم بھی دیا اور پھر نو محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ بھی ظاہر فرما ہے سو نو اور دس محرم کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا ہم میں عرض کا رہا تھا کہ کل ہم نے یہاں تک باقی کرویلہ عرض کیا کہ امام علی مقام سید رنہ امام حسین رضی اللہ و دلان بھول آپ کا قافلہ جو تھا شہداء کا قافلہ اور شہداء کے مرسا کا قافلہ اللہ اکبر وہ کسی شائعہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے حضرت سیدہ تیبہ حضرت سیدہ زیند بلی رضی اللہ تعالی یہ حضور پاک کی نواز سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالی اللہ کی حشیرہ اور حضور سیدہ تیبہ تعالی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اندہ علیہ آپ کی اور حضرت مولا علی پاک کی ساب زادی عمر مبارک میں حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہ سے چھوٹی جب امام پاک میں نے کل بھی اشارت اور پرس کیا تھا جب امام پاک رضی اللہ تعالی مدینہ طیبہ سے چلنے لگے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہ کا آپ کا بڑا دل تھا اور بڑی خواہش تھی کہ آپ بھی امام پاک کے ساتھ وہ اس سفر زبان تک لا نہیں سک اس خواہش کو کہ گار تھا فیملی تھی خاندان تھا اور سفر کرنے کے لئے آپ نے جو آپ کے خامن تھے شہر تھے ان کی اجازت ضروری تھی اور اجازت درکار تھی مگر قلب اقدس کے خیال اتنا زیادہ تھا کہ میں امام حسین کو اس سفر میں اکیلہ نہ چھوڑوں حالات بڑی خراب نظر آ رہے تھے چلیں مدینہ طیبہ سے جب یہ کافرہ روانہ ہو اتنے خراب تو نظر نہ آتے ہوں مگر ایک آثارت ویسے نمدار ہو چکے تھے یہ سفر اتمنان کا اور سکون کا سفر نہیں تھا اتنا اندازہ مدینہ طیبہ میں ہو گیا چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جو باتیں اس کا چکے امام پاک رضی اللہ طالح نے ہو کہ مدینہ طیبہ سے ہجرت فرمانے کی گرون اور ریزن اور سبب جو ہے وہ اسی وقت جب یزید نے خط لکھا اور گورنر مدینہ کو بھیجا اور بیعت کا تقاضہ کیا یہی تو وہ سارے حالات شونینہ تھی کہ حکومت کا پیسر پڑ رہا تھا حکومت کی طرف سے جو تھا وہ بریو آ گیا تھا ڈیٹر آ گیا تھا یہ تو آپ کو پتہ حکومت کی طرف سے اگر بیعت کا تقاضہ آ جائے تو بیعت کا تقاضہ تو دور کی بعد کسی چھوٹے سی دارے کی طرف سے فکتورہ بھی آج تو بندے کو نین کو نہیں آتی ہیں حکومت کے ادارے جو حرکت میں آج آج یہ سیچویشن نہیں تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نے مجھے وہ بڑا پیارہ لگتا ہے سہی بات وہ ہے سانی زہرہ کیا لگت بھی ارشاد فرماتے ہیں سانی زہرہ کہ حضور سیدہ خاتون جنت کسی نے سانی دیکھنا ہو اور ایسی شخصیت دیکھنی ہو جس کے میں آپ کا کردار بازم اور پر جگ مگاتا ہے تو وہ حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی آئی آپ سانی زہرہ آئیں آپ کا دل تھا کہ میں امام پاک کے ساتھ جان اب جب آپ اپنے گھر گئی تو آپ کے جو شوہر نام دار تھی حضرت سیدہ عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ سیرت کی کتمیات ہے کہ حضرت امام زینب کے موں سے لفظ کوئی نہیں نکلا جانا ساتھ جا رہی ہیں خامد سے اجازت طلب نہیں کرتی ممکن ہے وہ اجازت دیں نہ دیں زندگی میں کبھی آپ اپنے خامد سے اس سے پہلے جدا بھی نہیں ہوئی تھی حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں حضرت سیدہ زینب تو آپ کے موں سے لفظ کوئی نہیں نکلا مگر آپ کی آنکھوں سے آنس ان کی برس آدھا نہیں بیت فرمالے آگ اس وجہ سے کہ حضور پاک کے شہر میں کوئی فتنہ فساد نہ ہو جائے اور حضور پاک کے شہر کی کوئی بے حرمتی نہ کرے حضرت امام حسین کی وجہ صاحب زیاد آپ وہاں پہ رہتے ادھر سے تقاضہ ہوتا رہتا امام پاک انکار کرتے رہتے تو ہوتا کیا ہوتا بلاخر وہی جو دو سال بعد مدینہ طیبہ میں ہوا یعنی مدینہ منورہ کے لوگ امام پاک حق میں آپ کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے یزید یقینا جو اس نے دو سال بعد کیا تھا وہ پھر اپنی آرمی دے دیتا اس شہر چاہتے ہیں میں کوئی سفر میں اکیلہ چھونا نہیں چاہتی حضرت سیئن عبداللہ بن جافر تیار رضی اللہ تعالی انہما نے آپ نے انتہائی خوشی کے ساتھ اجازت دے دی اور فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ان کو بھی ساتھ ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہو گئے حضرت اون محمد رضی اللہ تعالی ایک ساب جائے کہنا معاون تھا دوسرے کہنا محمد تھا رضی اللہ تعالی یہ دون کربلا کے میدان میں بھانج شہید ہوئے ان کا ہم ذکر جب وہ پہلے کہ جب حضرت امام پاک شہید ہو گئے تو کربلا کے میدان میں جو واحد شخصیت پیچھے سارے خاندان نبوت کا سہارہ بنی وہ اصلا حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی کہ یہی واحد خاتون تھی جو سارے بقیہ قبیلے کا سہارہ تھی جو باقی رہ جانے والی مقدس مستورات کا خواتین کا حضرت خود حضرت سیدہ امام زین اللہ بیدین کا بھی سہارہ یہی تھی کیونکہ امام زین اللہ بیدین کی تم مرے پاک تھوڑی تھی حضرت سیدہ زین رضی اللہ تعالی جب کربلا سے چلی اللہ خاندان نبوت کو لے کا تو ایک شاہر کا شیر مجھے یاد آرہ تھا انہوں نے بڑا نقشہ کھانچا کہ اچاری کچاوے سی لے کے تھی آئی کچاوہ کہتے ہیں جو ہونٹ کے اوپر بانتے ہیں چاڑی کچاوے سی لے کے تھی آئی پتر پتیجے تشبیر پائی سر اپنے پتران دے چھوڑی چپا کے ترپی مدین نصر پچھلو جا کے جب آئی تھی بھائی بھی زندہ ساتھ موجود تھے بانجے بھی ساتھ زندہ موجود تھے سارا کچھ کابیڑے بھی موجود تھے مہجب کربلا سے جا رہی تھی تو ان میں سے ایک بندہ بھی ساتھ موجود نہ تھا سارے خاندان نبوت کے سارے مرد صرف ایک امام زیر اللہ علیہ رضی اللہ ہو کے چھے ماہ کے سیدہ امام علی اسگر سے لے کر چھپن سال کے حضرت سید امام حسین تک ہارے کی قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی یہ سیدہ زیند رضی اللہ عنہ کا ہی حوصلہ اور حضرت سیدہ زیند رضی اللہ تعالی عنہ اس کافلے کو لے کر جب یزیدی افواج اور کوفی افواج کے زیر سایا جب آپ کوفہ کے داخل ہوں میں نے کل ارز کیا تھا کہ محتاط مرخین کا یہ خیال حسیرت نگاروں کا کہ کم میں چودہ محرم کا دن تھا جب یہ کافلہ یہ کوفہ میں آ پہنچا جب کوفہ میں آ پہنچ تو یہ بات بھی میں نے ارز کر چکا ہوں کہ ابن زیاد نے کیا کیا کہ شہداء کے سار جو ہیں وہ پھر بھیجے محل سے گورنر ہاؤ سے واہ اور اس ظالم نے کہا کہ ان شہداء کے سنوں کو آگے آگے خوف اور دہشت جو پیدا ہو جائے اور لوگ حکوم کے وقت خلاف بات تک نہ کرنے پہ اس قیفیت کے اندر پھر خاندان نبوت کو تکلیف دی گئے اور عذیت دی گئے عذیت میں مبتلا کیا رہے جب کافلہ خاندان نبوت کا یہ کافلہ کوفہ کے اندر تاخر ہوا تو کوفہ کے لوگ عورتیں مرد بچے جوان وہ اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں کی اوپر چڑھ گئے اور یہ بات آپ نہیں بھولیں گے یقینت کہ یہ کوفہ کے وہی لوگ تھے جو سینا امام حسین کو کوفہ گھلانے والے تھے جو انوائٹ کرنے والے تھے جو انویٹیشن دینے والے لوگ یہ وہی لوگ تھے کوفہ گھلے اب یہ جب چھتوں کے اوپر چڑھ گئے کماشا دیکھیں مگر جب اہل بیعت کرام کے کافلے کی حالت دیکھی تو کچھ لوگوں کے ان کا دل پسیج گیا کچھ ہمدردی پیدا ہوئی تو کچھ لوگوں نے جو تھی دیکھا کہ سارے کوفے میں ہو رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا وہ تو شادیان جو بجا رہے تھے سارا کچھ کر رہے تھے اب کچھ لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا رہی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کافلائے خاندان نربوپل کی طرف کچھ خجوریں بیچی لوگ لگوں کی طرف آپ نے فرما یا اہل کوفات انہ سادا کتا علینا حرام فرما او کوفیو یہ بات ہے تمہیں بھول گئی ہیں کہ تمہارے نبی کی اولاد پر رب نے صدقے کو حرام کیا ہوا رکھو اپنی خجوریں ہم بھوکے رہنے مگر اگر کسی صدقہ کی نیت سے اس استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ رہنا اس لیے آپ کو ثانی زہرہ کہتے ہیں یہ آپ کی ذات پاک کا حصہ جب لوگ بڑے ہو گئے تماشبین بڑے ہو گئے تو اس وقت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا نے اہل کوفہ کو ایک خطبہ ارشاد فرما ہے وہ بڑا طویل اور لمبا خطبہ شاید میں سارا عرض نہ کر سو مگر اس کے کچھ اکتباسات میں آکھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے کوفہ کی طرح موہ کر تو آپ نے ان کو خطبہ ارشاد فرما جب بڑے لوگ وہاں جمع ہوگے گورنر ہاؤس میں جانے سے پہل وہ خطبہ جو آپ نے ارشاد فرما اگر میں آپ کو عربی پڑھ کے سنا سکتا ہوتا اور ہم سارے سمجھ سکتے ہوتے یقین کی یہ فصاحت و بلاغت کا وہ عظیم مجموعہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حضرت سیدہ زینب میں سبر حوصلہ حیاء ساری حضرت سیدہ زہرہ پاک والی تھی تو فصاحت و بلاغت بھی مولا علی پاک والی تھی فصاحت و بلاغت کا عظیم مجموعہ ہے وہ خطبہ الحیات الخفی مصر میں جو مصنع دے کر کتاب مالی جاتی ہے کربلا شیف کے باقیات میں عربی کی کتاب ہے اس میں یہ خطبہ ہی آپ کا موجود آپ نے انشاءت فرمایا کہ ہر قسم کی خوبیاں اور تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں اور میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک اولاد پر اللہ تعالی کی رحمت یہاں سے آپ نے خطبے کا آغاز آگے اشاءت فرمایا اے کفا بالو اے وعدوں کو توڑ دینے والو ایک ایک لفظ میں آپ کو وہ گہرائی ملے گی سار واقعہ کربلا بھل اپنے ذہن میں رکھے اور ان الفاظ کو سنی فرمایا اے کفا بالو اے اپنے وعدوں کو توڑ دینے والو اے اپنی زبان سے پھر جانے والوں اور اے اپنے الفاظ کو بھول جانے والوں تم رو رہے ہو تم روتے رہو تمہاری آنسو کبھی خوشک نہ ہونے پائیں اور تمہاری چیہ پکار اور تمہاری گریہ اوزاری کبھی بند نہ ہونے پائیں فرمائے تمہاری مشار اس عورت کیسی ہے جو سوت کاتتی ہے کپڑا گنتی ہے اور پھر اسے ادیڑ کر ٹکڑے ٹکڑے خود ہی کر دیتی مراد یہ ہے کہ اب تم روتے ہو چھتوں کی اوپر چاڑ کے اور گلیوں میں کھڑے ہو کے اب ہمارا لٹا پھوٹا کافلہ دیکھ کر اب یہ جو نے بابیلا مچایا ہو ہمارا خاندان دیکھ کہ کیا اب تمہیں یہ بات بھول گئی ہے کہ ہمیں کوفہ بلانے والے تم ہو فرماؤ اہد شکن ہو بادوں کو توڑ دینے والوں اپنی زبان سے کیے ہوئے بادوں کو بھول جانے والوں زبانوں سے پھر جانے والوں اپنے بابیلا جو کر رہے ہو تو تمہیں وہ یاد نہیں رہا کہ حضرت امام پاگ رضی اللہ تعالی نے ہو جب یزید کے باعث آپ مدینہ مدرہ سے آپ نے ہجرت فرمائی ہے شہر مکہ موظمہ کی طرف تو وہ رجب ہجری سکسٹی جو ہے اس کے آخری دن تھے رجب ہجری سکسٹی کے آخری دن تھے مورخی نے لکھا ستائیس ٹونٹی سیمن آف رجب تھی ساٹھ ہجری تھی سکسٹی ہجری جب امام پاگ مدینہ طیبہ سے نکلے اور تین شابان الموظم کو سکسٹی ہجری میں حضرت امام پاگ رضی اللہ مکہ مزم پہنچے تین شابان سے لے کر دس رمضان المبارک تک یہ کم پانچ ہفتے بنتے ہیں فائی بیکس بنتے ہیں ان پانچ ہفتوں میں امام پاگ رضی اللہ نہ ہو کی کوئی ایک بھی سیاسی ایکٹیوٹی جو ہے وہ مکہ مزمہ کی تاریخ میں موجود ہیں یہ بڑی خاص توجہ سکتے سیرت کی تاریخ کی جتنی کتابیں ہمیں ایمیلیبل ہو سکیں ساری مرد جو سنا جو پڑے وہاں کی خدم میں نیچوڑ کے طور پر کنس گزرا ہے حضرت امام پاگ رضی اللہ تعالی نے کوئی بھی ایسی کوئی ایکٹیوٹی نہیں کی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ امام پاگ رضی اللہ تعالی نے کوئی لشکر جمع فرمارے ہیں آپ کو لشکر جمع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کوئی یزید کے خلاف باقاعدہ جنگ کو پران کر رہے ہیں اس قسم کی آپ کوئی مومنٹ کوئی تحریک کوئی ارادہ آپ کا ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا حتی کہ مورخی نے فرمائے دس رمضان ہجری سکسٹین یہ وہ پہلا دن تھا کہ جس دن اہل کوفہ کی طرف سے امام پاک رضی اللہ تعالی کو پہلا خط موصول ہوا تھا پہلا خط موصول ہوا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید بدبخت کی بیعت نہیں کی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے اور آپ کیوں آقہ دست و بازو بن کے تو ہم یزید بدبخت کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ لیں گے اور کھڑے ہو جائیں پہلا خطہ بھی محبا کو ملا دس رمضان اور مبارک ساکھ اب دیکھ یہ تین شابان کو محبا پہنچتے مکہ موظمہ میں اس کے بعد تین رمضان اس کے بعد تین شبال تین زیقاد اور تین زلاج یعنی یہ کموں میں چار مہینے بنتے ہیں کتنے مہینے چار مہینے بنتے ہیں چار مہینوں میں سے پہلے پانچ ویک ساتھ نکال لی گئے اس کے بعد دس رمضان اور مبارک سے لے رمضان میں بھی شبال میں بھی زیقاد میں بھی جو بار بار خط آتے رہے خط اب کوئی خط ہے ایسے پوست میں تو موجود نہیں تھے خط لے کے بند ہی آتے تھے یعنی اس حقہ تو معاملہ نہیں تھا کہ کوست بکس میں ڈال گئے تو بار و بار جب وہ گھر چلا گیا خط لے کے بندے آتے تھے پقید کوفہ سے پیغام ساتھ لے کر آتے تھے ساتھ قسمیں آکے آپ کے پاک شہر مکہ سے باہر نکلے ہیں کوفہ کی طرح اس سارے پیرڈ میں کموں بیش تین مہینوں میں امام پاک کو اہل کوفہ کا دیڑ سو خط آیا کتنے خط ہیں دیڑ سو خط آیا ایک مہینے میں تیس دن ہوتا تیس جو خط پہلے کوفہ کی طرف سے ملے ہیں جو لوگ آئے ہیں چھپ چھپا گئے یا جیسے بھی لوگ آئے ہیں آئے ہیں کہ ہم سارا کچھ کریں گے آپ نے بھی بیعت نہیں کی ہم بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ آئیں گے ہم دین کے خاطر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تین ماہ میں جو کموں بیش آپ کو خط ملے ہیں وہ ڈیر سو ہے اور کئی وفت اہل کوفہ کے آکھے آپ کو مکہ مزمہ میں ملے انہوں نے ہی دعوت دی باقیہ کرملا میں یاد رکھ لیں یہ دو کردار بڑے سخت ہیں اس کا سارا انیلیسز کریں گے ایک کردہ تو صاحب دار یزید بدبخت کا ہے اور یزید بدبخت کے کردار کے بعد جو سب سے بڑا کردار ہے جو گرن اور اصل ریزن ہے دوسری سب سے بڑی ریزن وہ اہل کوفہ ہیں جنہوں نے امام پاگ رضی اللہ تعالیٰ مکہ مزمہ مزمہ تشریف لیائے تھے کوئی ایسی ایکٹیوٹی آپ کا کرنے کا خیال جو تھا وہ تاریخ کی کتابوں سے ظاہر نہیں ہوتا حتی کہ اہل کوفہ نے خاتل لکھے بندے بیجے اور بلا بلا کے امام پاگ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ سے مشابرت کے بعد جو قریبی شعبت مکہ مزمہ میں موجود ان سے مشابرت کے بعد آپ نے بجائے خود جانے کے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنا نمائندہ بنا کے دیں اور امام مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو خط لکھا حضرت امام پاگ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہ مجھے مکہ موظمہ سے کوفہ چلے جانا چاہئے اس خط کا بھی مضمون گئی تھا کہ حضرت آپ کوفہ میں تشریف لے آئیے میرے ہاتھ پر اٹھارہ ہزار کوفی انہیں اس وقت تا بیعت کر دے یہ تو کوبہ باری انہوں نے اٹھارہ ہزار کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوا ہے اور کوفہ کی تشریف لے آئی پھر بھی جب امام پاگ نکلنے لگے مکہ موظمہ سے تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے پھر بھی آپ کو التجار کی اور ریکویسٹ کی آنا چاہئے اہل کوفہ بے اعتبار لوگ اس کے باب جود باب صحابہ اعتبار نہیں تک کرتے حتی کہ غالبا حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی عبداللہ عباس کو کہا حضرت عبداللہ عباس یہ رشتہ میں حضرت سید عمام حسین رضی اللہ تعالی حسین چچا بھی رکھتے تھے چونکہ ایک حضرت عباس رضی اللہ اور حضرت عباس رضی عبداللہ عباس رضی عباس سید بھائی چچا عزاد عباس عمام پاک بیٹے مولا عری عری عباس رضی عباس رول خالی صحابی رسول کا نہیں وہ آپ کے خاندان میں چچا بھی لگتے تھے اس لئے وہ بات کھل کے ساری کر لیتے تھے انہوں نے حضور مجھے اہل اکوفہ نے جو سلوک آپ کے باپ حضرت مولا علی پاک کے ساتھ کیا ہمیں وہ بھی یاد ہے جو انہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت سید امام حسن مجتبا کے ساتھ کیا ہمیں وہ بھی یاد ہے آپ مربانی فرمائیے بے شک حضرت امام مسلم بن نکیل کے ساتھ مل کے گورنر ہوس پر قبضہ کر لیں یہ روایت بقی موجود ہے یعنی یزید کی حکومت کے خلاف جو انہیں کھڑے ہونے اور آپ کو قسمیں دیتے ہیں جنابی امام مسلم نکیل کے ہاتھوں پر دور دور کے بیٹیں کر رہے ہیں اگر وہ اپنے قول میں اپنے ارادے میں سچے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ یہ شرط لگائیے کہ میرے آنے سے پہلے گورنر ہوس پہ کرو قبضہ یزید نے جو گورنر مقرر کر کے بیجے ہوئے ان کو نکا دو شہر سے باہر کوفہ کے اندر میری طرف سے سرطنت قائم کرو اگر وہ آپ کے جانے سے پہلے اتنا کر گزنے پھر سمجھئے کہ وہ مخلص ہے تو آپ بھی چلے جائیے گا اگر وہ اتنا نہیں کر سکتے پھر وہ خالی بیتیں بوتیں کر رہے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں مگر ان کی تلواریں کل کو حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے مشیعت ایزلی کو ایسا منضوع تھا امام پاک رضی اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عباس کی یا جو بھی صحابی جن نے یہ رائے دی آپ نے ان کی اس رائے تو بھی اکسپٹ نہیں کرمائے یہ وہ سارا بیگرانڈ ہے جس کو آپ کو حضرت سیدہ زینب پاک کے خطبہ میں اس بیگرانڈ کے حوالے سے ساری بات ہو ہے اسی میں نے آپ کو یاد کروائی کہ آپ کو سننے ہوئے دو سال ہوگئے جنہیں پہلے سال 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 یہ ساری چیزیں بیان کر چکا اب اس تناظر اور بیگرانڈ میں یہ سمجھئے کہ اب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا جب خاندان نبوت کے کاف لے ساتھ کوفہ کے اندر داخل ہوئے اب کوفی نے آہ بھگا شروع کر دیا اب رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا اب ماتم کرنے کو تیار اب سار کچھ جب کر رہے تھے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا نے روکا یہ جو منظر ہے اس منظر کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک ہم بطور مومن یہ نہ سمجھ کہ سیدہ زینب پاک رضی اللہ انہا کی شان آہر بیعت رسول میں تھی کیا خاندان نبوت نے جو جو امتحان یہ کربلا کے اس مشکل سفر کے اندر ایک تو وہ تھا جو میدان کربلا میں ہوا مگر یہ بھی کوفہ کے اندر ہوا یہ بھی کم کربلا نہیں تھی اس لیے کہ حضور علیہ سلام کی صحبزادیوں کی اور حضور کی نباسیوں کی آباز تو ان کے ہمسائیں نے زندگی میں کبھی نہ سنی تھی یہ کوئی تھوڑا کربلا تھا خاندان نبوت کے لئے ان کی آباز تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہمسائیت یعنی حضرت عبداللہ اللہ جو آپ کے خامت مدینہ تو یہ باقی اندر یحیاء بن مازنی اس کا یہ ایک ایک فلور پانچ پانچ فلور دس دس فلور تیرہ تیرہ فلور کی بیلڈنگیں یہ وہ دور نہیں ہے یہ وہ دور ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اگر پیچھے گھر میں دو کم نہیں تو آگے کنال کنال کے شن کھلے ہوا کرتے اس دور کے مکانوں کو ذہن میں رکھ کہ جب مکان کھلے ہوا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتے تھے اس دور کے مکانوں میں جو ہمسائی تھا اس کی بات ہے یہ یہ ابن محسنی کہتا ہے میں کئی سال ہمسائی رہا ہوں حضرت سجدہ زیان پاک رضی اللہ تعالی نحا کے گھر کے ساتھ رہا وہ کہتا ہے بخدا کئی سال کی ہمسائی کے باوجود نہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے سال میں ان کے ساتھ رہا نہ ہی میں نے سیدہ زینب کا وجود کبھی دیکھا ان کے سہر میں نہ میں سار زندگی سیدہ زینب پاک آواز ہی سنو حیاء اور پردے کا یہ عالم اہل بیعت کے لئے یہ تھوڑا امتحان تھا یہ دو ہزار بیس تھوڑا تھا ایک سٹھ ہجری کے میں بات کر رہا ہوں اور سیدہ زینب رضی مقام و مرتبہ یہ تھا کتب کے اندر یہ آتا ہے کہ جب حضرت سیدہ مولا علی پاک رضی اللہ مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے آقا دولہ کی مشال کے بعد کبھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ نے حضرت جی چاہنا کہ میں بھی اپنے نانا جان کے دربار اقدس میں جا کے آپ کو سلام کر کے آؤں جب یہ جی چاہنا تو مولا علی پاک رضی اللہ ہو سیدہ زینب پاک کو رات کے اندھیرے میں لے کے جایا کرتے تھے اور جب جاتے تو حالت کتب کے اندر یہ آئی ہے کہ تینوں باپ بیتا سبحان اللہ بھائی جنتی جوان کے سردار باپ اور یا کا سردار ہیں گیٹی ان کی ہیں جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں کیفیت کتب اتنی تفسیر کے ساتھ بھی موجود ہے کہ جب رات عشاء کے بعد مولا علی پاک آپ کو لے کر جاتے حضور پاک کی باردہ میں سلام ارز کروانے کے لیے تو دائیں طرف سیدنا امام حسن چلتے سیدہ زینب کے بائیں طرف حضرت سید امام حسین چلتے اور آگے حضرت مولا علی مسجد نبوی میں پہنچتے تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالی نے حقیاء کر مسجد کے اندر مختلف چراغ روشن ہوتے تھے کندیدے روشن ہوتی تھی مولا علی پاک آگے تشریف لے جاتے اور سارے چراغ بجا دیتے حتیٰ ایک روز نواز رسول حضرت سی نجمہ حسن مجتبا نے پوچھ لیا عرض کی ابا جان جب ہم اپنی حمشیر صاحبہ کے لے حضور پاک کی بارگا میں جاتے ہیں تو آپ چراغ گل کر دیتے مسجد نبوی کے بجا دیتے ہیں وقت بھی رات کا ہوتا ہے چراغ بجا دیتے اس کی ریزن کیا ہے آپ نے فرمایا اے حسن چراغ اس لیے بند کر دیتا ہوں کہ مسجد نبوی میں ممکن ہے رات کو کوئی عبادت گزار موجود عبادت کر رہا ہو مسجد نبوی میں بھی کر رہا ہو تو چراغ گل کر دیتا ہوں حضور کی نماسی کی برکسی کی نگاہ نہ بڑھے وہ اس شان کی شہزادیاں اس شان و عظمت کی جن کے وجود کو مدینہ طیبہ میں کسی نے نہ دیکھا جن کی آواز ہمسائیں نے بھی کبھی نہ سنی ان کو کوفے کے بازاروں میں تقریریں کرنا پڑے اہل بیعت نبویت کے لیے اس سے بڑھا کیا امتحان تھا اس سے بڑھ کر امتحان کیا ہو سکتا اس سے بڑھ کے حضور کی اولاد کی ان ظالموں نے کیا امتحان لینا تھا اس سے بڑھ کا زن اہل بیعت نبوت کے ساتھ کیا کرنے تھے اور یہ وہ کوفہ تھا جب حضرت امیر المومنی مولا علی پاگ رضی اللہ تعالی ہو کوفہ میں تشریف جو آپ کی گورنمنٹ اور حکومت رہی تب حضرت سیدہ زیند رضی اللہ تعالی انہا شہر کوفہ کی عورت ان کو درس قرآن دیا کرتی تھی اور مولا علی پاگ کے گھر کے اندرونی حصے میں ایک کمرہ تھا یہاں پہ سیدہ زیند ان لوگوں کو درس قرآن عورت کو جن کو پچھلے کمرے میں بیٹھ کر اندر وار کے جنہ لوگوں درس قرآن دیتی خدا دی قسم چوک انج نہ ننکال کرنی بڑھ دا ڈی مشکل جنہوں اندر بٹھا بٹھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قرآن کہاں سے سیدہ زینب سے پڑھے دین کے مسائل انہوں نے کہاں سے سیدہ زینب سے چار سال یہ لوگ عورت ان کی سیکھتی رہی تھی میں یہی بات دور کروں کوفہ کا کون سا بندہ تھا جس کو امام حسیم کا نہ پتا ہو کوفہ میں کون سا بندہ تھا جس کو حضرت سینا یقبر کی خبر نہ ہو یہی تو وہ مسئلہ تھا جس کو امام پات کربلا کے میدان میں کہتے تھے کسی کو اگر میری فضیلت کی خبر نہیں ہے میں یہ بھی مان جاتا ہوں تمہیں نبی کا کوئی فرمان یاد نہیں ہے کوئی چیز تمہارے ذہن میں نہیں تین چار احادیث جو آج کا علماء پڑھتے ہیں تین چار احادیث آپ نے اپنے فضائل میں کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمائی پھر فرمایا چونہ میں یہ بھی مان جاتا ہوں تمہیں کسی حدیث کی کوئی خبر نہیں اپنے نبی کے کسی فرمان کا تمہیں کوئی پتہ نہیں اتنا تو تمہیں پتہ ہے نا کس روح زمین پر تمہارے نبی کا ایک ہی نواز اس وقت زندہ ہے اور وہ میں حسین ابن علی ایک ہی تمہارے نبی اس بات کو تو تم جانتے کیوں کہ یہ جس کو ہم یزیدی لشکر کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بندے کوفے تھے سارے کے سارے بندے کون تھے یہ کوفی تھے مور دن آپ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بھی کہنا دی اس علاقے کے سارے لوگ تھے جس کو یزیدی لشکر کہا جاتا عبید علی ابن زیاد جس دن کوفہ میں داخل گوا اس کے ساتھ کموں بیش پانچ سو بندہ اس کے ساتھ تھا صرف صرف پانچ سو بندہ لے کر عبید علی ابن زیاد بطور گورنر یزید بدبخت کی طرف سے کوفہ میں آیا تھا اور حضرت سیئن امام زین علی عبد دین رضی اللہ عنہ حسن جو ایک روایت ہے کوفہ کے میدان میں یہ زیدی لشکر تیس ہزار بندوں پر مشتمیت تھا کتنے بندے تھے تیس ہزار تریتی تھو سر تھرٹین تھاؤزنڈ کا لشکر تھا کس لیے آگے بندے کتنے تھے مکسیمم روایت کے مطابق ایک تیس ہزار کا لشکر کیا مانے رکھتا ہے آپ سوچ سکتے اتنا خوف تھا استقامت سید امام حسین کے لوگوں کو پہلے ایک ہزار کا لشکر بیجا پھر تین محرم کو چار ہزار کا لشکر بیجا پھر چار ہزار کا فگر بڑھتا رہتا کہ نو محرم موسکی یہ لوگ تھے دمشق سے کوئی علاق لشکر نہیں آئے امام پاک کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ سارے کوفہ سے لوگ نکلے تھے اور یہ کون لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جن کا ذکر اس خطبہ کے حضرت سیدہ زینب پاک اشار فرمائے او کوفی او او بادوں کو توڑ دینے والو او اپنی زبانوں سے پھر جانے والو او اپنی الفاظ کو بھوٹ جانے والو تم رو رہے ہو تم روتے رہو تمہارے آنسو کبھی خوشک نہ ہونے پائیں تمہاری اہو فغان کبھی بند نہ ہونے پائیں فرمائے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے ایک بھی سانس لینے والا بندہ ایسا ہے جو جھوٹا اور شیخی ہور نہ ہو تم سے بڑھ کر جھوٹے بندے کائنات میں کہاں پہ پائے جائیں گے فرمائے جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو کیا ہے کوئی تم میں ایسا بندہ فرمائے لومڑیوں کی طرح چاپلوسی اور خوشاندی نہ ہو دشمن کا سکینہ نہ رکھتا ہو اور جو راہ حق کو چھوڑ کر بے دینی پر جگڑتا نہ ہو فرمائے یاد رکھو جو کچھ تم نے اپنے لئے آگے بیجا ہے وہ بہت برا ہے جو کچھ تم کر گزرے ہو امام پاک فرمائے یہ جو کچھ تم اپنے آمال آگے بیج رہے ہو یہ اچھے آمال تو نہیں تو بہت برے آمال تم پر خدا کا غیز و غزب ہے اور تم اس کے کہر میں مقتلع ہو جاؤ گے فرمائے اے جھوٹے کوفیو اے جھوٹو اے کوفیو تم میرے بائی پر اب گریہ اور نوحہ کا کہہ ہو ہاں خدا کی قسم رو اور خوب رو لو کہ تم کو رونا مناسب تر ہے کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ تم نے بہت بری بری باتوں کی آرزویں کی ہیں جن کو تم رو رو کر بھی کبھی اپنے داموں سپا کو ساف نہ کر سکو بلا بتلاو جمعہ بڑا کو سننے وال فرمائے بلا بتلاو کہ تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور معدن رسالت کی فرزند کے قتل کے داغ کو کیوں کر دھو کر ساف کر سکتے رو ماتم کرتے رو زنجیریں مار رو جو مرضی کرتے رو فرمائے تم جو کچھ تم کر چکے ہوئے ہو اب قیامت تک بھی کرتے رہو تو نواز رسول کے خون کا داغ تمہارے اوپر سے دل سکتا نہیں تمہارے اوپر سے دل سکتا نہیں جو آخری لیٹر اہل کوفہ کی طرف سے آئے تھا اگر اس کا میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی عبارت پڑھ سنو تو اس میں بھی علی شیعہ کمان گرو پارٹی یہ سیاسی بیگروم اس وقت ایسا تھا کہ یزید نے خط لکھا یا یزید کو خط پہنچا اہل کوفہ کی طرف سے جو اس کی پارٹی تھی واقعات کو کہتے تھے کہ ہم شیعان بنو امیہ ہیں کہ ہم شیعان بنو امیہ ہیں کہ ہم بنو امیہ کے ساتھی ہیں ہم ان کی پارٹی ہیں ہم ان کی جماعت ہیں اور یہ جو حضرت امام پاک کو دابت دینے مالے تھے ہم شیعان علی ہیں ہم مولا علی کی پارٹی اور مولا علی کی جماعت ہیں اب ان کو حضرت سیدہ زینب کیا ارشاد فرما نہیں فرما کہ تم نے خاتم النبیین کے فرزان کو جو شہید کر دیا ہے کوفہ والے دیگر لوگ بھی تو تھے مگر دیگر لوگ کیا تھے وہی جو آپ شیعان علی کہتے تھے اور دنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے اور جب آپ کو خط لکھتے اس میں بھی یہی کہتے کہ ہم آپ کے والد کے گریہ وزاری جتنی گنیا کر لو آہو فغان جو تم کر سکتے ہو کر گزرو تم ساری عمر بھی روتے رہو تو حسین پاک کے قتل کا عدال تم مٹا سکتے نہیں تو میں کرنے مارے ساتھ مجھتوں یہ بڑا گھنبہ خطبہ ہے میں اس بات حضرت سید عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے کول پر ختم کر دیتا ہوں جی تو تھا میرے سارے خطبہ مبارکہ کی خدمت نے ارز کرتا مگر بعد میں جب باقیہ کربلا ہو گیا تو حضرت سید عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صحابی آپ سے کسی بندے نے حج لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے احرام پر مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا بندہ عراق سے تھا عراق سے اور تھا بھی اس علاقے سے آپ نے مسئلہ میں تمہیں کیا مسئلہ بتاؤں تم لوگ ایسے ظالم ہو کہ نواس رسول کا دولے ابنی عمر کے پاس پوچھتے نواس رسول کو شہید کرنا بھی جائے جائے کہ نہیں فرمایا حضور کے خاندان کو شہید کرتے ہو اور مسئلہ آگے پوچھتے مچھر کا خون احرام پہ لگ جائے تو مسئلہ کیا فرمایا اٹھ کے نکال جو تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی سارے وہی لوگ تھے جو امام پاک دعوت ہیں کے بھلانے والے کربلا بے وفائی کی ایک داستان ہے ایک طرف یہ بے وفائی تھی جو اہل کوفہ نے سیئر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی اور ایک طرف حسین پاک خاندان نبو اور آپ کے ماننے والوں کی وہ وفا تھی جو انہوں نے حضور کے دین کے ساتھ کر کے دکھا دی نارے تکبیر نارے رسال سانیت زندہ یزیدیت مردہ اللہ بیرے پر تعالی بہتر اللہ شریف ہمیں حضور پاک صلی اللہ و رسول کی آل و اصحاق کی محبت کرنے والوں میں زندہ رکھ راق خزر سے ہم سب کا خاتم میں ایمان فرمائے وما علینا اگل قرار رو محبت محبت